اسلام علیکم آئی ہاپ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و برکت سے ہر طرح کی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت اتا فرمائے آمین سمہ آمین چلئے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہاری کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی نہاری بن کر تیار ہوگی جب آپ اس طرح سے نہاری بنائیں گے تو آئیم شور آپ باہر کی نہاری کو بھول جائیں گے موسٹلی لوگوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ نہاری کو مزیدار بنانے کے لیے اس میں مسالوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے نہاری کو مزیدار اور ٹیسٹی بنانے کے لیے زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں بلکہ محنت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو چلیے اس کے پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں ویسرز گرم ہو چکی ہے اب اس میں میں نے دیسی گی کا ایڈ کر دیا دیسی گی کے ساتھ نہاری میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب بھی آپ نہاری بغیرہ تیار کیا کریں تو اس میں دیسی گی کا یوز ضرور کیا کریں اس سے نہاری کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب اس میں 350 گرام پیاز کو اس طرح سے تھن سلائسیز میں کٹ کر لیں گے اور ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پیاز میں نے بچا لیا اس کو ہم اینڈ پر ایڈ کریں گے گوشت کے ساتھ اس کو بھونیں گے اور اس کا کلر لائٹ گولڈن ہونے تک کوک کریں گے جب اس کا کلر اس طرح سے گولڈن آ جائے گا تو اس میں پھر ہم گوشت کو ایڈ کریں گے اور بھونیں گے اگر آپ چاہیں تو اس گولڈن کیے ہوئے پیاز کو اینڈ پر بھی فائن سی گری بھی بنا کر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس کو شروع میں ہی اس طرح سے گولڈن کر لیں گے پھر اس میں گوشت ایڈ کریں گے اور اس کو بھونیں گے اس طرح یہ ملٹ ہو جائے گا اور اس کی اچھی سی گریوی بن جائے گی جو نہاری میں بہت اچھا اس کا ایک ارومہ سا نکلے گا یہ مطن میرے پاس اولموس 1 کےجی اب اب ہے اس کو اچھی طرح سے ووش کر لیا کلین وغیرہ کر لیا اور اس طرح سے ران کے ہم بڑے پیسیز بنوا لیں گے جب آپ بچر کے پاس جائیں تو اس طرح سے نہاری کے لیے بڑے پیسیز بنوایں کیونکہ نہاری کے لیے بڑے پیسیز زیادہ اچھے رہتے ہیں اب تھوڑے سی پیسیز بنوا کے لیے لیں گے بنوا کا گوشت بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کا سٹف ہار نہیں ہوتا اور اس کا ٹیسٹ بھی نہاری میں بہت اچھا ہوتا ہے بس آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ساتھ نہاری کمپلیٹ ہوتی ہے اور جو ران کا گوشت لیا ہے ہم نے ہڈیوں کا ہڈیوں کے ساتھ ران جب یہ پکے گی اس کا جو اندر کا سلیوہ نکلے گا جلدن نکلے گا جنہی اس کے اندر کا جو بان میرو نکلے گا اس کے ساتھ اس نہاری میں نہاری کے شوروے میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جنجر اور گالک اس کی فائن پیسٹ بنا لیں گے اور اس نہاری میں جنجر کا زیادہ یوز ہوگا اگر آپ جنجر کو زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتے یعنی ادرک کی پیسٹ کو زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سونٹ کا پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم فریش ادرک ہی یوز کریں گے تو آپ اس میں جنجر اور گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگا دیں گے تاکہ پیاس سوفٹ ہو جائے ٹینڈر ہو جائے اور اچھے سے گل جائے اب ون ٹیبل سپون اس میں ہلدی پیسٹ ایڈ کر دیں اور اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں پیپری کا پورڈر ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے کلر کے لیے ایڈ کریں گے آپ اس کو ضرور ارینج وغیرہ کر کے اس میں نہاری میں ایڈ کریں کریں کیونکہ نہاری میں ایڈ کرنے سے اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں نہاری مسالہ ایڈ کریں گے اور ٹیبل سپون اچھار مسالہ ایڈ کریں گے ہن دونوں کو mix کر کے جب نہاری میں ایڈ کریں گے تو نہاری کے اندر بہت اچھا اس کا ارنما نکلے گا nou اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو کوپ کریں گے اس پوائنٹ پر میں میٹ بھی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے میٹ ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ تک ہم کوک کریں گے اور اب اس میں دہیں کو ایڈ کر دیں گے دہیں کو فائن ہم نے اس طرح سے بیٹ کر لینا ہے ون کپ کے قریب دہیں ایڈ کریں گے دہیں ایڈ کرنے کے فوراں ہی بعد اس کو ہم نے کونسٹینٹلی اس کو سٹر کرنا ہے اس کو ہم سلسل اس طرح سے ہلاتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ دہیں میلٹ ہو جائے اور اس کے کلوڈز بغیرہ نہ بنیں اس طرح سے اب اس کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا جب دہیں کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا بن جائے گا آئل سرفیس آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس پر ہم اس پوائنٹ پر جو پیاز ہم نے بچائی تھی اس کو ایڈ کریں گے تاکہ پیاز کا پانی نکلے اور میٹ میں اچھا سا اس کا ایرومہ انہینس ہو اب اس پیاز کو ہم اس طرح سے اس کے ساتھ بنیں گے اس طرح سے پونتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس میں گرم کر کے ہم ون لیٹر کے قریب پانی ایڈ کریں گے اور اس پوائنٹ پر ہم نے ہوت پا وارٹر ایڈ کرنا ہے اس پوائنٹ پر ہم نے تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا اب پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا ہلا دیں گے مکس کر دیں گے تو اب اس کا لیٹ کور کر کے پچاس مل کرتاک اس کو کوک کریں گے اتنی دیر میں ہم اپنا ہومیڈ نیہاری مسالہ تیار کر لیتے ہیں ون ٹیبل سپون زیرا شاہی زیرا میں نے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں ساوت ندنیے کے بیچے ایڈ کریں گے اور کواٹر ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے اجوائن اس طرح سے کواٹر ٹی سپون اس میں اجوائن ایڈ کر دی اور اب یہ سوف ون ٹیبل سپون سوف کے ساتھ نیہاری میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک بادیان کا فول جس کو سٹار اینڈ کہتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون اس میں جواتری جائے گا اور ون فورٹ پیس اس میں جائفل opt add کریں گے اور چار سے پانچ عدد اس میں پیپلی add کریں گے اور چار اس میں چھوٹی الائچی جائے گی اور ایک بڑی الائچی add کریں گے اور اس میں ون فورٹ ٹی سپون اس میں ہم add کریں گے کواب چینی کا اور پیپلی اس نے ہاری کا مین انگریڈینٹ ہے پیپلی اور اس میں کباب چینی دونوں کو مکس کر کے ایڈ کریں گے تو ایک دم پرفیکٹ ٹیسٹ آئے گا اس پیپلی کو اور کباب چینی کو آپ حربل شوپ سے آویلیبل کر سکتے ہیں یہاں آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور ان کو اب ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گی ہلکا سا یعنی ان کو روست کر لیں گے پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پوڈر بنا لیں گے یہ مسالہ ہم کباب میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم کور میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے نیہاری اور پایا بغیرہ میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں نیہاری کا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو چلیے نیہاری کو دیکھ لیتے ہیں میں نے اس کا لیڈ رموو کر دیا ہے اب پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ چھوڑ کر ہم نے اس کو کوک کیا ہے اور باقی اب ہم اس کو اس طرح سے بھونیں گے ہلکی گیس کا فلیم ہم نے لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم نے اس کو بھوننا ہے اگر ہم نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کوک کر لیا تو اب اس پانٹ پر جب ہم بھونیں گے تو یہ ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس کو ٹونٹی پرسنٹ چھوڑ کر کوک کرنا ہے اب یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر نکلا ہے اور آئل اوزوٹ ہونا شروع ہو گیا اس میں سے تھوڑا سا آئل نکال لیں گے اور اس کو جب ہم سرف کریں گے تو اس وقت ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم نے آٹے کی سلری بنا کر ایڈ کرنی ہے تو اس سارا آئل اس کے اندر ابزرو ہو جانا ہے اور تو پھر آئل نظر نہیں آئے گا آئل کے بھی نہ ہماری نہاری وہ ہمارا بلکل بھی کھانے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ نہاری آئل کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے ہمارا میٹ اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں ہم ون لیٹر کے قریب کرم پانی ایڈ کر دیں گے ہم نے اس پانٹ پر تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ ہم وائل کیا ہوا پانی ایڈ کر دیں گے جتنا آپ اس کا شورب اپسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس کا پانی ایڈ کیجئے گا اب اس پانٹ پر میں گرم کر کے پانی ایڈ کر دوں گی اتنی دیر میں اب ہم اس کی سلری تیار کر لیتے ہیں 2 table spoon اس میں جنی کا آٹا اور 2 table spoon گندم کا آٹا اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا ہم روست کر لیں گے یعنی اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کی رو فلیور جو ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اور جب بھون کر اس طرح سے سلری بنائیں گے تو اس کے اندر سے اچھا سا فلیور انہینس ہوگا اب اس کو شفٹ کر کے اس کو ہلکی آنچ پر ہلکا سا بھون لیں گے اس کو ہم نے مسلسل اسی طرح چمنچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے لگنی نہ پائے آٹا بہت سوفٹ ہوتا ہے اور وہ جلدی جل جاتا ہے اب اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھیٹ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے لمس وغیرہ نکل جائیں اب اس پانی پار ہم نے سلری تیار کر کے اس کو چھان کر اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے ڈریکٹ آٹے کو نیہاری میں ایڈ نہیں کرنا بنا کلورس بن جائیں گے جو ہم سے سٹ نہیں ہوں گے اس لئے ہم اس کو اسی طرح پہلے ہی ہم اس کو ڈال کر سلری بنا کر اس میں ایڈ کریں گے اب پانی میں نے ایڈ کر دیا تھا جتنا شوربہ مجھے چاہیے تھا اتنا میں نے شوربہ اس کا بنا لیا تھا کیونکہ نیہاری کا شوربہ بہت اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھئے میٹ اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس پانٹ پر ہم اپنی جو سلری تیار کی ہے میدے اور چنے کے آٹے کی اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کر کے اس نیہاری کے اندر بہت اچھا سا فلیور انہینس ہوگا اور اس کے اندر تھوڑی سی بائنڈنگ آ جائے گی اس کے شوربے میں تھوڑی سی تھکنس آ جائے گی دیکھئے اس کو میں نے چھان لیا تھا اور چھان کا اب ہم اس کو اس طرح سے ایڈ کر دیں گے یہ سلری ایڈ کر کے ان دس ٹائم ہم اس کو کونسٹینٹلی سٹر کریں گے تاکہ یہ اس کے پیندے میں نیچے جمنی نہ پائے اسی طرح اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ شوربے کے اندر ریزولف ہو جائے اور اس کے اندر ایک اچھی سی بائنڈنگ آ جائے اب اس میں ون ڈیوور سپون کے قریب ہم زیرا روست کیا ہوا جس کو کرش کر دیا تھا اس طرح سے کورسلے ایڈ کر دیں گے اور ایک ون ڈیوور سپون اس میں کیوڑا سن جائے گا اور ون ڈیوور سپون اس میں روز باٹر جائے گا یہ گلاب کا ارک اور ایک پینچیے قریب ہم اس میں زافران ایڈ کریں گے زافران ایڈ کرنے سے اس کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور کلر بھی اچھا ہے آتا ہے اب اس میں نیہاری مسالہ جو ہم نے گھر میں تیار کیا تھا اس کا ڈیویور سپون ایڈ کر دیں گے ہماری مسالے کو ہم اینڈ پر اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ اس کا ایرومہ فلیور اسی طرح اس کے اندر انہینس رہے اور اچھی سی فرگرنس آئے اب یہاں پر دیکھئے آئل بلکل بھی نظر نہیں آ رہا تو اس پونٹ پر ہم اس آئل کو ایڈ کر دیں گے یہ خوبصورت سا کلر فل سا آئل ایک تو اس کی خوبصورتی بڑھائے گا اور دوسرے اس کے اندر رڈ نسا دلیشیس سا کلر اپیئر ہوگا یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا دلیشیس کلر آیا ہے اور یہ دیکھئے اس کا شوربہ نہ زیادہ گاڑا ہے اور نہ ہی پتلا ہے اگر ہم اس کے شوربے کو بہت زیادہ گاڑا کر دیں گے تو یہ کھانے میں اتنا مزیدار نہیں لگے گا اور اگر بہت پتلا ہوگا تب بھی یہ اچھا نہیں لگے گا بس ہم نے اسی طرح کا اس کا میڈیم سا شوربہ بنانا ہے اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی اچھی لگے گی اور اس مٹنی ہاری کا ٹیکسچر ایک دم پرفیکٹ ہے یہ دیکھئے آپ آپ اس کو ہم گرمہ گرم سرف کریں گے تو یہاں پر اس سرونگ بال میں مٹن کے پیسیز پہلے ارینج کریں گے پھر اس کے اوپر شوربہ ایڈ کر دیں گے اور اوپر سے جنجر کی سلائسیز کے ساتھ اور سبز مرچ کے ساتھ اس کی گانش کر دیں گے اور اس کو آپ اپنی من پسند کی کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو چکن کے خبصہ کے ساتھ اور گرمی ہومیڈ نان کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ جب وائل رائز کے ساتھ جو بھی آپ کو چیز پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اوویسلی یہ بہت ہی مزیدار نہاری بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ نان ہومیڈ نان جس کو میں تواپہ تیار کر رہی ہوں اس نان کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے وہاں سے اس کی ہاں پر اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس نان کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں ای ہاپ میں نے یہاں پر اس مزیدار سی مٹر نہاری کے ہر ہر پوائنٹ کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کی ہے میک شور آپ اس طرح کے مزیدار سی نہاری کو آسانی سے ایدل زہا کے موقع پر اور اپنی سپیشل گیادرنگ میں اس کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چھاتے ہیں کہ میری لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیے بھی نہ نہ جائیے گا تھینکیو اللہ حافظ